کناڑا میں خالستانی سمرتھکوں کو بھارت سمودائی نے دیا قرارہ جواب خالستانیوں کے سامنے لہرائی ترنگا ہندوستان زندہ باد خالستان مرد آباد یہ تصویر کناڑا کے ٹورنٹو کی ہیں جہاں بھارت سمودائی کے لوگوں نے خالستانیوں کو نہ صرف قرارہ جواب دیا بلکہ بھارت وانج دوت آباس کے باہر خالستانی سمرتھکوں کے سامنے ترنگا بھی لہرائی دراصل پیچھلے کچھ دنوں سے یوکے یو ایس اور کناڑا میں بھارت دوت آباسوں کے بہار پردشن کا سلسلہ چل رہا ہے لیکن اس بات کناڑا میں بھارت سمودائی کے لوگ ایک جوٹ ہوئے اور ترنگا لہرائی کر خالستان سمرتھکوں کو قرارہ جواب بھی دیا ہے ہوا یہ تھا کہ آٹھ جولائی کو بھی خالستانی سمرتھکوں نے لندن، آسٹریلیا، کناڑا سمیت کچھ دیشوں میں بھارت کے خلاف ریلی نکالی جس کو پیل انڈیا ریلی کا نام دیا گیا تھا لندن میں اس مارچ کو خالستانی آتنکی پرمجی سنگھ پمبہ نے لیڈ کیا یا آتنکی بھارت سے فرار ہو کر لندن میں کھولیاں بھوم رہا ہے حالاکہ لندن میں بھارتے اچھا یوگ کے باہر جیسے خالستانی سمرتھک اکھٹا ہوئے تو موقع پر بھی پولیس پہنچ گئی اور سلکشہ ویوستہ چاک چوبند کر دی گئی وہی واشنگٹن ڈی سی میں بھی بھارتے اچھا یوگ کے پاس سلکشہ بڑھا دی گئی تھی امریکہ میں بھارت کے رازدود ترانہ جنگ سنگھ سندو واشنگٹن ڈی سی میں بھارتے دوتاواس پہنچے اور انہوں نے دوتاواس پریسر این اکشی کا نرکشن بھی کیا اور سلکشہ ویوستہ کی سمکشہ کی لیکن وہی جب کناڑا میں خالستانی سمرتک خود کا جھنڈا لے کر ریالی نکال رہے تھے تب ان کے سامنے بھارتے سمودائے آ گیا اور ترنگا جھنڈا لہر آ کر خالستانیوں کو جواب دیا بھارت ماتا کی جے ہر ہر مہادیو اور وندے ماترم کے نارے لگا خالستانی سمرتک بڑی سنگھا میں گاڑیوں سے نکلے تھے بڑے بڑے بینر پوسٹر میں بھارتے راجنائیکوں کے فوٹو بھی لگائے گئے تھے ڈپلومیٹ سنجے کمار ورما کی فوٹو بھی شامل تھی ان سب بھی کو خالستانی آتنگ کی حردیب نے جرکا دوشی بتایا گیا تھا لیکن یہاں خالستانی سمرتکوں پر بھارتے سمودائے کے لوگ بھاری پڑ گئے اور کنڈا میں بھارتے ترنگا شان سے لہر آتا ہوا دیکھا گیا حالکہ اس دوران بھاری پولیس بل بھی تینات رہا کیونکہ خالستانی سمرتک لگتار بھارت ویروتی نارے وازی کر رہے تھے حالکہ ادھر سے بھی بھارتے سمرتائے کے لوگ لگتار خالستان مرد آباد کے نارے لگا رہے تھے ایک دوران بھارتہ ہے جب جد ہے جنگenان ہے جا ویروب کوتن ہے ڈاکتے ہیں ڈاکتے ہیں ڈاکتے ہیں آئیتھ نے دوران بھارتی خوابید ڈاکتے ہیں ڈاکتے ہیں ڈاکتے ہیں ویدیش منترالے کے پروکتہ رندم باکچی نے بھی بھارتی راجنائیکوں کے خلاف ہنسا بھڑکانے والے خالستانی پوستر برداشت نے کہے جائیں گے یہ بات کہیں ہے اور انہوں نے کہا کہ ہم اس کی نندہ کرتے ہیں اور یہ مدہ کنیڈا سرکار کے سمکش اٹھایا بھی گیا ہے موسیقی موسیقی ہم ہیں اس پورے مااملے بار بجے پی نیتاہو کا کیا کچھ کہنا ہے آئیے آپ کو سناتے ہیں دیفینیٹلی میں نے پہلے بھی کہا دیش بھر کے اندر ہر طرح کے لوگ ہر دھرم کے لوگ اس بات میں وشواش کرتے ہیں کہ جو ہمارے بھارت کا جھنڈا ہے یہ سپریہ ہے سب سے ہونچا ہے جو وہاں بیٹھے اس جھنڈے کے خلاف پروٹیسٹ کرتے ہیں یا کسی بھی طریقے سے اس کو نقصان پچانے کی کوشش کرتے ہیں پہلے تمہیں اس کو سٹرونگلی پوسیبل ورڈز میں کنڈیم کرتا ہوں اس کی نندہ کرتے ہیں کیونکہ بھارت کا جھنڈا ہمارے سب کی آن بان اور شان ہے جو گنتی دیکھنے میں آ رہی ہے جو ویڈیوز آ رہے ہیں اس میں کل پچاس سے کم لوگ ہیں وہ ترتالیس پنتالیس لوگ ہیں اب کیا کہ وہاں پر کچھ لوگ جو کی ایزیلم سیکھ کرتے ہیں جو وہاں پر جا کر کنیڈا میں یہ کہہ کر کہ ہم بھارت سے پرتاریت ہے ہم کو وہاں پر شرن دی جائے اس نام سے وہاں پر وہاں کے رہنے کے لیے اپنا انظام کرتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں اور ان کی فنڈنگ آئی ایس آئی جہاں باقی لوگ کرتے ہیں جو باقی اس پکار کے ریڈیکل سنگٹھنے ہوئے کرتے ہیں آئی ایس آئی کے دورہ جو پریڈی سنگٹھن ہے اس سے پہلے بھی خالصتانی سمودائے کا بھارت سے سمودائے ایک جو ٹھوکر ویروت کرتا دیکھا گیا ہے تاکہ سندیش جا سکے کہ ویدیشوں میں جو پوری سکھ کمیونٹی ہے وہ خالصتانی نہیں ہے یہی وجہ ہے کہ بھارت سے سمودائے جو پوسٹر لے کر پہنچے تھے اس میں صاف لکھا ہوا تھا کہ ہر کوئی خالصتانی نہیں ہے سکھ کمیونٹی کے لیے اس طرح کا سندیش آگے بڑھانا بہت مہتپن مانا جاتا ہے چوکہ لوگ سارے سکھ کو ایک ہی نظریے سے دیکھنے لگتے ہیں اس خبر میں بس اتنے اپ ڈیٹس کے لیے بنے رہیے ون انڈیا ہندی کے ساتھ